کیا نئے سال میں بدلے گا بہارت کا نقشہ کیا مقبوضہ کشمیر پاکستان کے حصے میں آنے والا ہے ان تمام تر خبروں کا خلاصہ کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے پاکستان نے جس طرح کا بہارتیوں کو موتوڑ جواب دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کے ہاتھ لگنے والا ہے بہارتی وزیر اعظم وزیر دفاع وزیر داخلہ امید شاہ اور ان کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کی زبان پر مقبوضہ کشمیر پاکستان کے پاس جانے کا خوف ان کے ماتھے پر آ گیا ہے جب سے پاکستان آرمی نے ایلو سی پر ویپن لے کر گئی ہے اپنی مومنٹ بڑھائی ہے بہارتیوں کے ماتھے پر پسینہ آیا اور بہارتی فوج کی نیندے حرام ہو گئی ہیں جب سے پاکستانی آرمی نے بہارتیوں کا موتوڑ جواب دینا شروع کیا ہے بہارتیوں اور بہارتی آرمی کے ذہن میں ایک سوال جم کر بیٹھ گیا ہے کیا مقبوضہ کشمیر اب پاکستان کے ہاتھ لگنے والا ہے جنگی جنون اور زہر اگلنے والے موڈی آج کل پاکستان آرمی پاکستان آئی ایس آئی اور پاکستان کے دیگر اداروں سے ڈر رہی ہے ناظرین اگرامی جب سے پاکستان آرمی نے ایل او سی پر مومٹ بڑھائی ہے موڈی نے ایک ہائی لیول کمانڈ کی میٹنگ بھی بلائی جس میں تمام تر پاکستان کی چیزیں ڈسکس کی گئیں اور پاکستان کے خوف کو محسوس کیا گیا موڈی کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان آرمی بہارتیوں سے مقبوضہ کشمیر چھین کر پاکستان کا حصہ بنا ڈالے گی آج کل جنرل بپن راوت نے بھی اپنا بیانیاں تبدیل کیا ہے اس نے کہا کہ پاکستان آرمی بہارتیوں پر حملہ کر کے بہارتیوں کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاکتے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ہر وقت نقصان پہنچانے پاکستان سے جنگ کی دھمکی دینے سے باز نہیں رہتے تھے لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کا رویہ بہارتیوں نے اپنایا ہوا تھا اور جس طرح کے کام انہوں نے پاکستانی شہری عبادی پر کرنے شروع کیے تھے پاکستان آرمی نے بھی ویسا ہی بہارتیوں کو جواب دیا خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے بہارتیوں کے چھے جوان مار گرائے ہیں بپن راوت آج کل اپنی آرمی کو پاکستان کی آرمی کی جانب سے ایک بڑا حملہ ہونے کا اندیا دے رہے ہیں مودی سرکار ان کی آرمی اول جلول کی کہانیاں بناتے ہوئے یہ بھی کہہ ڈالا کہ پاکستان آرمی کا ہر حملہ روکنے کے لیے بہارت تیار ہے ایلو سی پر جس طرح کا جواب پاکستان آرمی نے اور پاکستان کی آئی ایسائی نے دیا ہے شاید لگتا ہے کہ بہارتیوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں بہارتی اسی وجہ سے دار کے مارے اپنے بلوں میں گس گئے ہیں ناظرین اب آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی اور بھارت کی جڑپوں کے دوران دو پاکستان کے سولجرز نے شہادت کا رتبہ بھی پایا ہے اور پاکستان آرمی نے برپور طریقے سے بہارتیوں کو تگڑی کا ناچ نچایا ہے آرمی جیف کی جانب سے مکمل طور پر پاکستانی آرمی کو ڈائریکشن دے دی گئی ہیں کہ بہارت اگر کسی قسم کی کوئی مہم جوئی کرتا ہے یا کوئی بھی مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہارت پر کبھی قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے یہ بیان دیکھتے ہی بھارتیوں کی نیندیں حرام ہو گئی اور بھارتی اپنے ماتھے پر پاکستانی آرمی کا خوف لے کر بیٹھ گئے ہیں پاکستان آرمی کا یہی ایکشن خوف سے کھائے جا رہا ہے ناظرین اگرامی پاکستان کا حصہ کشمیر ہے تھا اور رہے گا ایک دن آئے گا کہ پاکستان آرمی دھبارا مقبوضہ کشمیر کو اپنے علاقوں میں شامل کر کے بہارتیوں کا نقشہ تبدیل کر دے گا پاک آرمی زندہ بعد